بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی خواتین وزرات عالمی افق پر انٹرنیشنل پالٹیکس میں اور ملکوں کے تعلقات کے اندر بہت سے موڑ آتے ہیں بہت سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں دشمن دوست بنتے ہیں دوست دشمن بنتے ہیں لیکن ریسنٹ ہسٹری کے اندر اتنی جلدی کسی بھی ایک بڑی عالمی طاقت کا ایک ملک کے ساتھ سردمہری کا تعلق اور دوسرے ملک کے ساتھ سردمہری والے تعلقات کو گرم جوشی میں بدلنے کا جو پروسس ہے اتنا فاسٹ نہیں ہوا اتنا تیزی سے کسی نے ویٹس نہیں کیا جتنا روس اور بھارت کے تعلقات کی خرابی جتنی جلدی ہوئی اور روس اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری جس جلدی میں آئی ہے ناظرین اکرام اس ساری صورتحال کے اندر آج کا جو دن ہے یہ ڈیٹس آپ لکھ لیں یہ مارک کر لیں یہ پاکستان اور روس کے تعلقات کی تاریخ میں آج تک کا سب سے امپورٹنٹ دن ہے روسی وزیر خارجہ وزیراعظم پاکستان عمران خان سے نہیں ملے صرف وزیر خارجہ سے نہیں ملے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے بھی ملے ہیں اور روس جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا ہے اور وہ اعلانات ہوئے ہیں جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی روس نے جو ایک فیصلہ لیا ہوا تھا اور روس اپنی تمام تر چیزوں سے ہٹ گیا ہے اور یہ ملاقات انڈیا کے اندر جو روسی وزیر خارجہ گئے ہیں ایک دن پہلے اور وہاں پر جو چہرے اترے ہوئے تھے وہاں پر جو رنگ تھا ڈھنگ تھا اس سے انٹائرلی ڈیفرنٹ معاملہ یہاں پر پاکستان میں ہوا اور ایک اعلان جو وزیراعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات کے اندر ہوا ہے وہ تو چوتر سالہ تاریخ میں نہیں ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ہونے کیا جا رہا ہے اور روسی صدر ولاد میں رپورٹیں اب کرنے کیا جا رہے ہیں یہ آپ روسی وزیر خارجہ کا دورہ بھی بھول جائیں گے ایسی بڑی پیشرف جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کی جائیں گی چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ بر قرار رہ سکے اور ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے میں اور میری ٹیم آپ سب حضرات کو آگاہ رکھ سکیں خواتینوں حضرات یہ بات تو ہم سنتے آئے ہیں ایس ای سٹوڈنٹ آف انٹرناشنل ریلیشنز اور بین الاقوامی سیاست کے ایک طالب علم کے طور پر ملکوں کے تعلقات کے اندر کوئی پرمنٹ دوست اور کوئی پرمنٹ دشمن نہیں ہوتا لیکن اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد سے جو روس ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان سے کنی کتراتا رہا بس بالکل برائے نام جسے آپ تعلقات کہتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان ہم نے وہ دیکھے جبکہ بھارت کے ساتھ ڈیفینس ایگریمنٹس کیا بھارت کے ساتھ تعلقات میں گرم جوشی کیا بھارت کے ساتھ مختلف معاہدے ایکسرسائزز اور جہاں تک کہ ان کا ایک ہائی لیول سمیٹ ہوتا ہے جس میں ایک رول ہے ان کا یہ بالکل لگاتار پچھلی دو دہائیوں سے ہو رہا ہے کہ ایک سال اگر بھارتی وزیراعظم روس جاتا ہے تو اگلے سال روسی صدر بھارت آتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جسے ولادمی رپورٹن تقریباً ڈیڑھ سال سے ختم کر چکے ہیں اور ابھی ریسنٹ جو روسی وزیر خارجہ سرگی لاروف بھارت گئے دو دن پہلے وہاں پر بھی اس دورے کے متعلق بات چیت ہوئی لیکن اس پر کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی اب روس جو ہے ایک تو وہ پاکستان کو دوست نہیں بنانا چاہتا تھا اور دوسرا وہ اسلحہ اور دیفنس ریلیٹڈ جو ایگریمنٹس ہیں ان میں تو بالکل وہ بیک فٹ پہ چلا جاتا تھا پاکستان کے ساتھ وہ سوچتا بھی نہیں تھا لیکن کائی پنٹی دوہزار سترہ سولہ میں ہم نے پہلی دفعہ آپس میں جوائنٹ ایکسرسائزز کی سپیشل سرویسز گروپ زمارے کمانڈوز دے ان کے ساتھ اور اس کے بعد سے پھر ایک تاریخی نویت کے تعلقات بنے اور ابھی جو ریسنٹلی امن ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون پاکستان کی نیوی نے ایک ایکسرسائز کروای ہے ناظرین اکراب اس ایکسرسائز کے اندر روس کو پاکستان نے جب انوائٹ کیا تو روس انکار نہیں کر سکا اور عالمی میڈیا چکرا کے رہ گیا کہ روس ایک دہائی دس سال بعد کسی ایک ملک کے کہنے پر نیٹو کے ملکوں کے ساتھ ایک ہی جگہ پر ایکسرسائزز کر رہا ہے یعنی اس میں ظاہری بات ہے امریکہ اور سارے نیٹو کے رکن ممالک بھی تھے تو دس اس آلسو سمتھنگ ویری بیگس سے آپ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت روس جو ہے وہ پاکستان کے لیے کیا سوچ رہا ہے اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ روسی وزیر خارجہ جو ہے تین اہم ملاقات ہیں ان تینوں کا حوال اور ان میں ہونے والی اناؤنسمنٹس اور بھارت کے اندر صفح ماتم اس وقت کس طرح بچھی ہوئی ہے اس پر آتے ہیں پہلی ملاقات وزیر خارجہ شاہ بحمود قریشی اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ اپنے ہم منصب کے ساتھ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ایک بڑا اعلان کیا پاکستان کے لیے اور کہا ہے کہ ان صداد دہشتگردی کے لیے پاکستان کو ملٹری آلاب دینے کے لیے ہم تیار ہیں اب جو دہشتگردی ہے پاکستان کے اندر وہ صرف ایک انٹرنل ایشو نہیں ہے وہ ایک ایک ایکسٹرنل ایشو بھی ہے وزیر خارجہ اور ڈی جی آئی اس پی آر اسی بلڈنگ جس میں سرگئی لاروف نے آج کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا ہے اسی بلڈنگ میں کھڑے ہو کر ایک پریس کانفرنس کر چکے ہیں اور ڈوزیر پیش کر چکے ہیں کہ کس طرح سے بھارت پاکستان میں افغانستان کے ثرو دہشتگردی کراتا ہے تو اب سرگئی لاروف اور ریشیا جو ہیں انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم پاکستان کو ملٹری ایکیپمنٹ دینے کے لیے تیار ہیں کہ دہشتگردی سے پاکستان مزید افیکٹیبلی لڑ سکے تفصیلات کی مطابق پاکستان اور روس کے وزرائے خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی جس میں دونوں ممالک کے درمیان دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے اسلاح دینے پر بات ہوئی ان صداد دہشتگردی کے لیے پاکستان کی ملٹری کو آلاد دینے کے لیے تیار ہیں اور پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے شاہ وحمود قریشی نے ساری صورتحال میں روس کی متعلق بھی کہا کہ روس اور پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں کرونا میں جو لوگ مرے روس میں اس پر بھی ہمیں افسوس ہے اور جو سپوٹنک فائیو جو ریشیا کی ویکسین اس وقت پاکستان میں لگائی جاری ہے اس کی بھی تعریف کی اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ شاہ وحمود قریشی نے مزید کہا کہ عمران خان روسی صدر میں متواتر رابطہ تعلقات اور استحکام کا مذہر ہے یعنی عمران خان اور ریشین پریزیڈنٹ فلادویر پوٹن کے درمیان متواتر رابطہ ہے وہ لگا تار ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں ان کے آپس میں بلکل ون آن ون ڈائریکٹ رابطہ اس وقت چل رہا ہے اور یہ ایک دفعہ کا کرٹسی کال نہیں ہے یہ لگا تار رابطے ہیں روس کے اشتراک سے سٹریم گیس منصوبے کے آغاز کے لئے پرازم ہیں پاکستان خطے میں امن کے لئے مسالحانہ کردار ادا کرتا رہے گا اور اس ساری صورتحال اور اس پریس کانفرنس سے پہلے دونوں کی آپس میں ون آن ون نہیں وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر ناظرین کرام تاریخی قسم کے جو معاہدے ہیں اور جس طرح سے میں ایک ایک ایکسکلوزیف وی لاغ کر چکا ہوں کہ آر پیک رشیہ پاکستان ایکنومک کوریڈور جو ہے اس کی بنیاد بھی ڈال گئی ہے کام مکمل ہو گیا ہے اور اگلی اپ ڈیٹ کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ آناؤنس کب ہونی ہے ڈیٹ اس لئے آپ نے یہ یاد رکھنی ہے یہ روس پاکستان تعلقات میں تاریخی ڈیٹ ہونے جا رہی ہے سات اپریل دوزار اکیس کی اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان سے بھی ملے آج تک روس کی تاریخ میں کوئی روسی صدر جو ہے وہ پاکستان نہیں آیا جبکہ ہر ایک سال چھوڑ کے روسی صدر انڈیا جاتے ہیں یعنی ایک سال انڈین وزیراعظم روس جاتا ہے دوسرے سال روسی صدر انڈیا آتا ہے لیکن روس کا کوئی بھی صدر آج تک پاکستان نہیں آیا اور میں نے ناظرین کرام چھے تقریباً مہینے پہلے یا پانچ مہینے پہلے ایک وی لاغ کیا تھا اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ روسی صدر جب بھی اب اس خطے کے دورے پر نکلے تو وہ پاکستان ضرور آئیں گے اور اس کی آج تصدیق ہو گئی ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے روسی صدر ولادمیر پوٹن جو ہیں انہیں دورہ پاکستان کی دعوت دیتے ہوئے دو طرفہ تعلقات میں مستحقن نمو پر اتمنان کا اظہار کیا ہے سرگی لاروف سے ملاقات ہوئی اس میں خطے کے تعلقات اور دو طرفہ تعلقات بینر اقوامی امور پر باقاعدہ طور پر گفتگو کی گئی اب امپورٹنٹ چیز کیا ہے ایک تو مقبودہ کشمیر کا وصلہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس ملاقات میں بھی اٹھایا تاکہ اوفیشل پریس ریلیزز میں جائے اور انڈیا جس کے پہلے ہی وہاں پر صفے ماتم بچھی ہوئی ہے اس کا غم جو ہے وہ مزید بڑھ جائے اور پاکستان کا یہ موقف روس کو بھی پتا چل جائے کہ کشمیر کے معاملے پر ہمارے سے کوئی قسم کی سودہ بازی آپ ایکسپیکٹ نہ کی جائے گا اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دونوں رہنماوں نے کشمیر تنازع کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور عمران خان جو ہیں انہیں اسی ملاقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے روسی صدر جو ہیں ولادمیر پوٹن انہیں پاکستان کے دورے کی دعوت دیا اور شنگائی تعاون تنظیم کا سربراہی جلاس جو تھا اس میں پوٹن کے ساتھ جو ملاقات ہے اسے بھی دور آیا کہ وہ کتنی خوشگوار جو ملاقات تھی وہ تھی اب اس سب کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ میٹنگ ہے جس پر انڈین میڈیا جس پر عالمی اسٹیبلشمنٹ جس میں پینٹا گون سب کی نظر تھی وہ ملاقات تھی روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی پاکستان کے سپاہ سالار آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے ون آن ون ملاقات اور یہ انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے اور اس میں اہم امور جو ہیں ان پر گفتگو ہوئی ان پر بات چیت ہوئی اب میں آپ کو اس کا جو اوفیشل پریس ریلیز ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ اصل میں اب ہونے کیا جا رہا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات آما اس پی آر کے مطابع کارمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا روسی وزیر خارجہ کی ملاقات میں باہمی دلچسپی اور دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر غور ہوا سیکیورٹی تعاون یعنی کہ ملٹری جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی وہ بڑھائیں گے آپس میں کوپریشن کے پھر اس میں ایکسرسائزیز بھی ہیں اس میں اصلے کی خریداری بھی آتی ہے ساتھ ہی ساتھ افغان امن عمل جو ہے مفامتی عمل اس پر بھی غور ہوا اور بھی ریسنگلی ریشیا کے اندر سمیٹ ہوا ہے اس میں بھارت نے بڑی کوشش کی تھی کہ بھارت کو انوائٹ کر لیا جائے لیکن روس نے نہیں بلایا پاکستان کے کنسرنز کی وجہ سے کیونکہ روس کو بھی پتا ہے کہ افغان پیس پروسیس میں بھارت جو ہے وہ تو صرف بدم نہیں پھیلانا چاہتا ہے اب اس ساری صورتحال میں آرمی چیف نے روسی وزیر خارجہ پر بھی کچھ باتیں واضح کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کسی ملک کے خلاف جارہانہ عزائم نہیں ہے پاکستان علاقائی تعاون کے لیے کوشش ہیں لیکن آبیسلی ہم اپنا جو ملک ہے اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں اور پاکستان بامی وقار اور مشترکہ ترقی کے فریم ورک جو ہے اس پر باقاعدہ طور پر اس کے لیے پورا زم ہے ایک تو یہ بہت بڑی اپ نیٹ آگئی اب اس سب کے بعد بھارتی میڈیا ایک تو بالکل صفے ماتم بچھی ہوئی ہے کہ یہاں پر آ کر مو بنا کر چلے گئے کوئی پیشرف نہیں ہوئی پاکستان میں اسلاح دینے کی بات بھی ہو رہی ہے روسی صدر ولاد میر پوٹن کے پاکستان آنے کی بات بھی ہو رہی ہے آرمی چیف سے ملاقات ہو کے افغان امن امل کی بات بھی ہو رہی ہے اور یہ سب ناظرین کرام کس چیز کے سمرات ہیں یہ پاکستان اور چائنہ کے تعلقات اور پھر اس خطے کے اندر بننے والا نیا پاور کا جو ایک بلوک ہے جس میں رشیہ چائنہ اور پاکستان سب سے امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں یہ اس کا مظہر ہے اور الحمدللہ آج کا دن تاریخی نویت کی کامیابیاں سمیٹے ہوئے ہیں پاکستان خارجہ محاص پر چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر رہے ہیں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ بار قرار رہ سکے کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھیں اپنے اردگرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کو تاقیامت رکھے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات